موسیقی کب نکالا یوسف علیہ السلام کو دھوکہ دے کر فراڈ کر کے چھوٹے سے بچ آٹھ نو سال دس سال عمر اور جو ہی باہر نکلے تو مارنا شروع کیا آئے 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 جب کبھی خیال آتا ہے دل پھٹتا ہے کہ آئے معصوم دھول جیسا کائنات کے حسین ترین ایسا حسین کوئی نہیں پیدا ایک اور اضافہ کی سنا دو مردوں میں یوسف جیسا اللہ نے کوئی نہیں پیدا کیا اور عورتوں میں ہوا جیسا اللہ نے کوئی نہیں پیدا کیا ہوا سب سے حسین تھی مان جی اببہ جی پتا ہے ایک سو تیس فٹ قد تھا ایک سو تیس فٹ ایک سو تیس فٹ اممہ جی بھی ایک سو تیس اببہ جی بھی اے تسی کس 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 کے پنچ فٹ دے ہو اور ابھی قیامت کے قریب اور تھوڑے ہو پھر جب جنت میں جاؤ گے تو اللہ پھر دوبارہ ایک سو تیس فٹ کا قدر تو فرمائے مرد بھی عورت بھی ایک سو تیس فٹ کی جوانی دے گا کیا مارا ہے بھائی کو اور جب کونے میں پھینکنے لے گئے تو یوں ہاتھ پڑ گئے منڈیر پر یوسف علیہ السلام کے دونے ایسے وہ تلوار کا قبضہ یہاں مارا زور سے مارا اور تڑپ کے ہاتھ چھوڑے اور گرے جبریل نے سنبھل نیچے اتر کے سنبھالا اٹھایا پھر باہر نکلے پھر فروخت ہوئے وَشَرَوْهُ بِثَمَنِن بَخْسِنْ تَرَوْحِمَ مَعْدُودَا وَكَانُ فِيهِ مِنَ الزَّاحِبِينَ ایسا چپ ہوئے کہ بتایا ہی نہیں کہ یہ میرے بھائی ہیں میرے بر ظلم کر رہے ہیں چپ منڈی میں بکے مصر کی زلیخہ کے گھر پہنچے جوان ہوئے بہت بڑا امتحان آیا بار نکلے بتایا کہ پھر کیا کیا زلیخہ نہیں الزام کو ٹھوک دیا اور مو کالا کیا گدے پہ سوار کروایا ابور شہر میں چکر لگوایا اور پیچھے ایک آدمی ڈھول بجاتا ہوا اعلان کر رہا تھا یہ جزا ہے اس نوکر کی جو اپنے مالک کے ساتھ بددیانتی کرے برداش کیا پھر نو سال جیل کٹی برداش کیا ایک خواب کے ذریعے سے تخت پہ بٹھایا اور بھائیوں کو زلیل کر کے سامنے کھڑا کر دیا یوسف علیہ السلام نقاب رکھتے تھے چرانے کھولتے تھے کوئی فتنے میں نہ پڑ جائے تو نقاب ہوتا تھا جب بھائی آئے تو یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا انہوں نے نہیں پہچانا ان سے کہنے لگے کہ جب تم اگلی دفعہ ہونا تو تو آپ نے بھائی کو لے کرنا من ابیکم جو تمہارا ہے نا ستیلا بھائی اس کو لے کرنا فَإِلَّمْ تَعْتُونِ بِهِ فَلَا قَيْلَ لَكُمْ عِنْدِ وَلَا تَقْرَبُونَ اگر وہ نہ آیا تو میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا بیچے ایک بات اور بتاؤ سبر یوسف نو سال کی قید کوئی آسان نہیں بادشاہ کو خواب آتا ہے خواب کی تابیر ان کے ایک ساتھی کو یاد آتی ہے کہ یوسف نے خواب کی تابیر تو یوسف کا دن تفعہ ہو جاتا مجھے قید کرتے ہو میں تمہیں تابیریں بتاؤں جو نہیں بتاتا یہ تھا یوسف علیہ السلام کا معاملہ جو ایک بشری تخاظہ ہے میں نہیں بتاتا یوسف علیہ السلام نے صرف تابیر نہیں دی تابیر بھی تدبیر بھی تبشیر بھی اببارا ودبارا وبشرا سبحانہ دشمن کو بتا رہے ہیں دیکھو بھائی یہ خواب بڑا چا خواب ہے یہ اس کی تابیر ہے سات سال زراد کر لو پھر سات سال کہتا آئے گا پھر سات سال کے بعد دوبارہ بارش ہوگی پھر غلہ ہوگا یہ سب کچھ دشمن کو بتایا پھر بادشاہ نے کہا اسے لے کر آؤ وزارت میں لگئی بھائی آگے گئے یوسف علیہ السلام سے کہہ لے گئے اب تو غلہ ختم نہیں مل سکتا بنیامین کو بھیجو وہ آئے ان کو اللہ کا میں تیرا بھائی ہوں تجھے پتا ہی ایک میں یوسف تو انہوں نے پیچان لیا یا تو ان کو روک لیا پھر بھائی گئے اِنَّمْنَكَسَرَق تیرے بیٹے نے چوری کر لیا ایسے سخت دل تھے یہ نہیں کہلنے کہ اِنَّا خَانَاسَرَق ہمارے بھائی نے چوری کہیں تیرے بیٹے نے چوری گئے ایسے سخت دل تھے تو یوسف علیہ السلام نے کوئی یعقوب علیہ السلام نے خط لے گا چونکہ دونوں باپ بیٹا نبی ہیں اجازت نے یوسف کو اپنا آپ بتانی کی کہ اے مصر کے گورنر ہم نبیوں کے اولاد ہم چوری نہیں کیا کرتے میرے دادا کو آگ میں جلایا گیا میرے باپ کو چوری کے نیچے سے نکالا گیا اسمائل علیہ السلام چاچے کو دائے کو باپ بتایا اور میرے بیٹے کو مجھ سے جدا ہوئے چالیس سال ہو گئے میں رو رو انتھا ہو گیا تیری میربانی میرے بیٹا واپس کا جب یوسف علیہ السلام نے خط پڑا تو بہت روئے اللہ کی بارگا اور اللہ سے اجازت چاہیے کہ یا اللہ اب مجھے اجازت دے دے میں اپنے آپ کو ظاہر کرنا تو انہوں نے کہا کرتا تو اب بھائی آئے بھائی آئے چالیس سال کا ظلم و ستم سامنے رکھنا اور آگے جو اب یوسف علیہ السلام نے بولا ہے وہ میں تمہیں بتانے لگاؤں چالیس سال کا ظلم و ستم سہا بھائیوں کی وجہ سے اب بھائی سامنے آئے تو ایسے یوں نقاب اٹھایا اور ایک جملہ بولا میں قربان جاؤں حَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ اِذْ اَنْتُمْ جَاہِلُونَ پہلے میں وہ سناوں جو یہاں کہنا چاہیے تھا یوسف علیہ السلام جو کہنا چاہیے تھا یہاں چالیس سال کی زیادتیاں سامنے ہیں اب یوسف علیہ السلام کو یوں کہنا چاہیے تھا قَدْ عَلِمْتُمْ مَا ظَلَمْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ اِذْ اَنْتُمْ عَامِدُونَ یہ جملہ بنتا ہے کہ آگئے ہو نا میرے پاس ظلیل ہو کر تمہیں پتا ہے نا تم نے میرے اوپر میرے بھائی پہ کیا کیا ظلم اٹھائے یہ جملہ بنتا ہے یہاں لیکن قربان جاؤں حسن یوسف خلق یوسف کہتے ہیں حَلْ عَلِمْتُمْ آپ کو تو میرے خل میں یاد نہیں ہوگا اس لئے کہ بات ہی بڑی معمولی تھی اور معمولی بات تو یاد ہی نہیں رہتی واہ یوسف میں تیرے قربان ہوں حل حل وہاں بولا جاتا ہے جہاں بولنے والے کو یہ یقین ہو کہ سننے والے کو پتہ نہیں میں کہاں بھائی نہیں بڑھ ساپ آپ کو پتہ چلا یہ آپ کو پتہ چلا میں کہاں بولتا ہوں جہاں مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ رانجا صاحب کو پتہ نہیں میں کیا کہنے لگا ہوں آپ کو پتہ چلا حضرت جی مولانا صاحب آپ کو پتہ چلا یہ ہمارا اردو محاورہ ہے عربی میں حل ہے حل حل سبحان سبحان یہاں حل نہیں آنا چاہیے قد آنا چاہیے تھا کہنے لگے حل علمت تو آپ کو پتہ چلا آپ کو پتہ چلا کن کو کہہ رہے ہیں جنہیں تلوار کے خبز انگلیوں پر مارے تھے آپ کو پتہ چلا لیکن آپ کو تو غالبا یاد نہیں ہوگا اس لیے کہ معاملہ ہی بڑا چھوٹا سا تھا اہمی معمولی سا واقعہ تھا ما فعلتم فعالا اردو فعالا عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے اگر اس سے کوئی کمزور لفظ ہوتا تو یوسف وہ استعمال کرتے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ الفاظ کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں جو صورتحال ہے وہ جو یہ پورا جملہ ایک تصویر پیش کر رہا ہے میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں میرے بھائیو آپ کو تو یاد نہیں ہوگا اس لیے کہ مادی بڑی چھوٹی چھوٹی ستی فعلتم فعلتم وہ جو تھوڑا بہت یوسف اور اس کے بھائی سے نادانی میں ادن تم جاہلون جان بوچ کے نہیں کیا تھا وہ اہمیں ہی ہو گیا تھا وہ جی اہمیں ٹکر لگی میرا بریک تا بڑی ماری پر ٹکر لگ گئی کہا وہ تمہارا ارادہ نہیں تھا وہ اہمیں ہی تم سے ہو گیا تو کچھ یاد ہے میرے خالق میں آپ کو تو یاد نہیں ہوگا کچھ یاد ہے کوئی فتح ہے ہوئے 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 ابھی میں اس آیت کا حق ادا نہیں کر سکا جو انہیں اس معاملے کو ہلکہ کیا ہے سبحان اللہ ایک طولہ دودھ میں ایک من پانی ڈال دیا ایک طولہ دودھ میں ایک من پانی ڈال دیا ہے پھر بھی میں کہتا ہوں میں اس آیت کا پورا مفہوم نہیں سنا سکا میں قربان چاہوں میں قربان چاہوں اپنے اللہ کی تعبیر پر یوسف کے کردار پر اس کی حسن کلام پر کوئی ایسے کہتا ہے کسی کو خالی یوں دیکھ لو تو موہ تک نہیں وہ تمہیں اینجوے کے آئی وہ مرتے دم تک نہیں بھولاتا کہ یہاں سرِ بازار بک رہے کوئے میں گر رہے زنا کی تحمتیں لگ رہیں جیل کی بھٹی میں سلک رہے اور کہتے ہیں حَلْ عَلِمْتُمْ آپ کو تو وہ شاید پتہ نہیں ہوگا وہ کچھ تھوڑا بہت اہمی غلطی سے ہو گیا تھا آگے جو اللہ نے یوسف کے بھائیوں کا سنایا ہے وہ کمال کر دیا اَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف اَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف یہ تھوڑے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف پہلے تو وہ بے دھیانی میں کھڑے جب یہ جملہ آیا نا سر پر تو ایک دم خواب یاد آیا کہ یوسف نے خواب دیکھا تھا تو ان کی ایسے آنکھیں پہلے یوں کھڑے پھر یوں دیکھا پھر اس کے بعد خوف کبراہت حیرت پریشانی سزا کا ڈر معافی کی امید معافی کی امید اپنے پر پشمانی یوسف کی عزت کا احساس یہ کتنے مختلف جذبات ہیں مختلف جذبات ہیں امید بھی ہے خوف بھی ہے ڈر بھی ہے اور اور درگزر بھی ہے اور حیرت بھی ہے پشمانی بھی ہے گبراہت بھی ہے اور اتمنان بھی ہے یہ سارے مختلف جذبی جو میرے رب نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف اب انہوں نے پتہ نہیں کیسے کہا ہوگا لیکن میں لفظ سے مطلب نکال رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے یوسف کے بھائی میرے سامنے کہہ رہے ہیں قرآن اللہ کی قسم جب کوئی واقعہ لاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے جیسے جو ٹی وی والے سکرین پر دکھا دیتے ہیں لگتا ہے ہمارے سامنے ہو رہا ہے ایسے قرآن یوں دماغ کی سکرین پر لے آتا ہے کہ وہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں یوسف کے بھائی کیا کر رہے ہیں تو اب دور والوں کو تو پتہ نہیں نظر آیا ہے نا تم قریب علیے دیکھنو کہ یوسف کے بھائیوں نے کیا کیا آنکھیں پھٹی موں کھلا پھر بھی میں نہیں ادا کر سکتا ہے تو تو اب 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 ہاں ہاں یوسف ہیں ہاں ہاں ہمیں بتا چاہلے کی اب یوسف ہیں میرے بھائیوں میں یوسف ہوں یہ میرے بھائی ہے یہ جملہ میں نے سنانے کیلئے سارا آپ کو یہ بیان سنائے ہے کہ میرے بھائیوں جو صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے کبھی سائے نہیں کرتا تو وہ بول اٹھے اللہ کی خسم یوسف اللہ نے تمہیں بڑا بنا دیا عزت دے دی ہم قصوروار ہیں اگلا جملہ اس سے بھی عجیب لفظ عجیب بھی چھوٹا ہے کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم تثریب کسے کہتے ہیں میرے اوپر دعویٰ ہو گیا اب پیر صاحب کی پنچائت میں فیصلے کے لئے پہنچ گئے مدعی میرے خلاف دعویٰ ثابت نہ کر سکے تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ پر کوئی الزام نہیں آپ باعزت سرخرو ہیں آپ پر کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا لا تثریب میرے بھائیو تم کیوں کہہ رہے ہو ہم قصور وار ہیں تم پر تو کوئی دعویٰ ثابت ہوئی نہیں اے تم پر تو کوئی دعویٰ ثابت ہوئی نہیں تو تم کیوں کہہ رہے ہو ہم قصور وار ہیں تمہارے تو ذمہ ہی کوش نہیں اس لئے کہا یغفر اللہ لنا اللہ مجھے معاف کرے اپنے آپ کو پہلے کہا وَلَكُمْ ان کو بعد میں کہا یغفر اللہ لنا وَلَكُمْ وَهُوَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ بہت بڑا پیغام دیا ہے اپنوں کے غیروں کے منفی روئیوں پہ سبر کر جاؤ بھائی کے بیوی کے بیوی خامن کے خامن بیوی کے ماں باپ اولاد کے اولاد ماں باپ کے بھائی بھائی کے پارٹنر پارٹنر کے پڑوسی پڑوسی کے روئیے برداش کرو سبر کرو معاف کرو تب جا کے امت بنیں گے تب جا کے اللہ کی رحمت کے در کھلیں گے اور تب اللہ یوسف علیہ السلام کی طرح عزت کی چوٹیوں پر پہنچائے گا بدلہ لینے والا اخلاق چھوڑ دو برائی کا جواب برائی سے دینے والے اخلاق مٹھا دو نفرتوں کی آگ کو گجھا دو اور سب سے زیادہ نفرت کو بھڑکانے والی چیز یہ زبان ہے یہ زبان ہے یہ زبان ہے اور سب سے زیادہ محبتوں کو پروان چڑھانے والی چیز یہ زبان ہے یہ زبان ہے یہ زبان ہے